اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے غیب کی ہر بات حق ہے اب وہ کس طرح ہوگی یہ ہم نہیں جانتے آئیے قرآن اور حدیث کے روشنے میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی رہی کی تو لائکہ ریکمینڈ کریں دوستو اور اشتدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کی اگر ایک اچھی باتیں پھیلانا بھی اور اگر دلی گازہ دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دی سمجھ گئے بات توحید بڑی اہم چیز ہے اب مشرقین چلے گا جہنم میں اس کے بعد جو ہے اب جو کچھ بچے ہیں وہ نیک اور بد رہ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کیوں گی وہ بچ جائیں گے ان کے پاس رب العالمین خود تشریف لائیں گا ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود تشریف لائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ سب لوگ اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے گئے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سب لوگ اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ چلے گئے اب تم کس کا انظار کرتے کھڑے مقام محشر کے اندر اب یہ بات وضاحت نہیں ہے کیا لوگ سمجھ پائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے یا پھر لوگ بھولے ہوئے ہوں گے یا کسی چیز کے انتظار میں ہوں گے تاکہ کچھ نشانی دیکھیں حدیث میں یہ بہت زیادہ سرات نہیں ملتی بہت چونکہ مقام محشر کا معاملہ ہے عالم غائب کا معاملہ ہے تو غائب کی بہت ساری باتیں کیا ہوتی ہیں معلوم آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کیسی ہوں گے اس کے آرڈرز کیسے ہوں گے پتہ نہیں اللہ کیسا ہوتا ہوں گا لیکن ہوں گا یہ بات ہے غائب کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ خبر کے اندر کی حالات بہت مشکل ہوتا کبھی کوئی ڈیفائن کرنا لیکن ہوں گا کیسے ہوں گا وہ کیفیت نہیں بتا سکتے لیکن ہوں گا سوال جواب ہوں گے تو ہوں گے کیفیت نہیں پتا خبر میں ہوں گی خبر دبائیں گے یا دی سمائے دباتی کیسے کیفیت ہم نہیں جانتے سمجھ دے نا کہ وہ فیزیکل تو کبھی دیکھا نہیں گا خبر کوئی ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کہہ دیا جا تو ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گا خود تشریف لائیں گا اور کہیں گا سب لوگ اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے گئے تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو وہ اہلِ توحید کہیں گے گناہگار اور نیکوکار لیکن ہے اہلِ توحید زندگی میں اللہ کی علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر کے گئے ہوں گے لوگ لیکن ہے گناہگار بھی اور نیکوکار دونے مکس ہے یہ اہلِ توحید تو ہوئی نا چاہ جیسے بھی ہو اللہ کہیں گا تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو وہ اہلِ توحید کہیں گے یا اللہ ہم نے دنیا میں ان مشرقین کو ان کے گندے عمل یعنی شرک کی وجہ سے اس وقت چھوڑ دیا تھا جبکہ ہم دنیا میں حاجتوں کے لیے ان سے بہت زیادہ مستحق تھے کہ ان سے کچھ مدد لیں اے اللہ ہم نے تو ان مشرقین کو دنیا میں ترک کر دیا تھا حالانکہ دنیا میں ہم زیادہ مستحق تھے ان سے کچھ لے فائدہ اٹھائے لیکن ان کے شرک کی وجہ سے ہم نے فائدہ نہیں لیا تھا مطلب یہ ہوا کہ کسی مشرق کے پاس آپ گئے مدد کے لیے وہ کہہ رہا ہے مشرق پہ آ جاؤ تو میں مدد کروں گا تو ان توحید پرستوں نے کوئی مدد ان مشرقین سے نہیں لی ہوں گی اس بنیاد پہ کیوں مشرق ان کی مدد اس بنیاد پہ کر رہا تھا کہ ان کو شرق کے طرف دعوت دے رہا تو وہ کہیں گے اے اللہ دنیا ہم زیادہ مستحق تھے لیکن کبھی مستحق ہونے کے باوجود ہم نے ان مشرقین سے دنیا مدد نے لی تو آج کہاں سے ہم ان کے لیے کچھ کریں گے یا آج کیا ان سے امید ہوگی تو حاجتوں کے لیے ان سے بہت ضرورت مند بھی تھے پھر بھی ہم نے ان کے مشرق ہونے کے وجہ سے ان کی صحبت کو ترک کر دیا پھر بھی ان کے مشرق ہونے کے وجہ سے ان کی صحبت کو ان کے ساتھ رہنے کو ہم نے ترک کر دیا تو یہاں ایک بہت اہم بات پتا چل رہی ہے وہ یہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پتہ نہیں انجانے میں یا جانتے موچھتے مشرقین میں رہنا اپنے لیے فقر کا باعث سمجھتے ہیں مشرقین کے سوسائٹیز جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں مشرقین کے محفلیں جہاں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں مشرقین کی دعوتیں جہاں وہ کھاتے اور پیتے ہیں مشرقین کے جس کو ہم کہیں گے مختلف مقامات جہاں وہ جمع ہوتے کھاتے پیتے رہتے ہیں جوب کرتے تجارت کرتے ہیں اس کو ہم فقر کا باعث سمجھتے ہیں جبکہ یہ منع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بین کیا حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جو شخص بغیر دیوار کی چھت پر سوئے اور غیر مسلموں کے علاقے میں جا کے رہے اللہ اور رسول اس سے بری ہے سمجھیا اللہ کوئی بول رہا میں بغیر دیوار کی چھت پر اللہ پر توقل کر کے سوں گا تو اللہ اور رسول بری ہے اس سے یہ رزق لینے کے بعد وہ نہیں بول سکتا کہ میں توقل کر رہا ہوں کیا فرمایا جو شخص بغیر دیوار والی چھت پر سوئے کیونکہ اس پر گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں نبی کو اللہ پر توقل کرتا اللہ بری ہے اسے آدمی سے اور جو مشرقین کے بیچ میں جا کر رہے اور پھر کہ اللہ پر توقل ہے جو ہوں گا دیکھا جائیں گا جب ہوں گا تو پھر ہم کرنے ہیں اللہ کر لیں گا اللہ اور رسول پہلے کہہ دیا بری ہے اسے آدمی سے مشرقین کے بیچ میں دکانیں کھولنا مشرقین کے بیچ میں جا کے اکیلے رہنا بہت بڑا رسک ہے خطرہ ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو تو بہر یال یہ آخرت میں بھی دیکھیں وہ کیا کر رہے اللہ ہم نے دنیا میں ان کی صحبت کو ترک کر جاتے ہیں ان کے شرک کے وجہ سے آج ہم ان کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں ان کے شرک نہیں ان کے سوسائٹی کے مخام کے وجہ سے بھائے آپ کے بچے ان سے شرک سکھ لیں گے کیا ہوتا تھوڑا بہت سکھ لیتا ہے لیکن دنیا میں دیکھو نام اسٹیٹس وہ محلے کا نام لیتے ہیں لوگ ہم کو لون دے دے رہے فلاں ہو جا رہا لوگ نزدیک آ جا رہے جاں جا رہا وہاں فقر سے بول سکتا ہوں کی وہ سوسائٹی میں رہتا ہوں سمجھ رہا تو آج فقر ہے تو یہ وہ لوگ جو اہلِ توحید تھے انہیں کو کار رہا گناہ گار وہ کہیں گے اللہ دنیا میں جب مستحقتیں نہیں رہے ان کے ساتھ ہم جب ضرورت تھی ہم نے ان کو نہیں کیا اور ان کے صحبت کو ہم نے صرف ان کے شرک کے وجہ سے ترک کیا تو لہٰذا مشرقین کی صحبت کو جہاں تک ہو سکے ترک کرنا چاہیے سب سے پہلے یاد رکھیے یہ بہت اہم چیزیں ان کی صحبت کو جو ہے ترک کرنا اللہ جو ہے ہم دنیا مستحق تھے اور مشرقین کی صحبت تب ہم کو فائدہ دے سکتی تھی لیکن ہم نے مشرقین کی صحبت کو تب ترک کیا جب ضرورت تھی ہم کو ٹھیک اہلِ توحید کہیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اس سے پتا چلا ہمیں بھی چاہیے جہاں تک ہو سکے مشرقین کی صحبت کو اپنے لئے فخر کا باعث نہ سمجھیں بلکہ ڈرے اس لئے کہ ان کی صحبت سے کہیں نہ کہیں ہم اپنے دین پر چلنے میں کمزوری آ جاتی ہے ٹھیک پھر آگے فرماتے ہیں وہ لوگ اہلِ توحید ان کی صحبت کو ترک کر دیا اب تو یہی ہماری جگہ ہے جب تک ہمارا معبود خود یہاں نہ آ جائے جو اللہ نے کہا ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے تو ہوں کیوں نہیں ہوئے تو کہا نہیں وہ تو ہم چھوڑ کر آئے تھے ان کو دنیا میں اب یہ ہی ہماری جگہ یہاں سے تو نہیں حلنے والے چونکہ اللہ نے کیا اعلان کروایا جو جو جس کی بادت کرتے تھے وہ آ جائے وہ آ گئے جو جو ان کی بادت کرتے تھے پیچھے لگ جائے لگ گئے اللہ کے اللہ وہ جہنم میں گر گئے یہ بھی گر گئے اب یہ لوگ بچے ان سے سوال ہو رہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو گئے کیوں نہیں ان کے ساتھ تو کہا وہ ان کو تو ہم نے دنیا میں چھوڑ کر آتے تو اب سوالی نہیں آتا کہ ہم ان کے ساتھ اب جائیں گے یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو تو وہ کہیں گے ہمارے رب کا ہم انتظار کر رہے ہیں اب کیا وہ بھولا دیے گئے یہ اللہ کو نہیں پہچان سکے اس لئے میں نے کہا کہ یہ بات واضح نہیں لیکن عالم غائب کی بات ہے ہمیں یہ بات مکمل طور سے ایکسپلین کرنا یا سمجھنا ممکن ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو اور اب وہ کہیں گے کہ اب تو یہی جگہ ہے جب تک ہمارا معبود خود یہاں نہ آئے ہم کسی اور کے پیچھے لگنے والے نہیں ہیں ہمارا رب جب یہاں آئیں گا ہم خود اس کو پہچان لیں گے وہ کیا کہیں گے جب اللہ ہمارا رب یہاں آ جائیں گا ہم اس کو پہچان لیں گے مطلب اب تک اللہ کو نہیں پہچان سکے تھے یا اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کیا کلام کیا جس سے مومین ابھی پہچان نہیں سکے کہ یہ اللہ ہے اس کے بعد جو ہے ابو سعید خود حضر فرماتے ہیں حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گا کہ کیا تمہارے رب کی کوئی علامت ہے تمہارے پاس جس سے تم کو معلوم ہو جائیں گا یہ تمہارا رب ہے تو اس سے ایک بات جو ظاہر ہو رہی وہ یہ ہے کہ شاید مومین اللہ کو اب تک نہیں پہچان پائیں اللہ آیا خود بات کیا لیکن پہچان نہیں پائیں کیسے کیا ہم نہیں سمجھ سکتے یہ غائب کی بات تو ابو سعید خود حضر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ تم جو اللہ کے لئے تمہارے رب کے لئے کھڑے ہو انتظار کر رہے ہیں ان کے بیچے نہیں گئے تو کیا کوئی علامت ہے جس سے تم کو معلوم ہو جائیں گا کہ یہ تمہارا رب ہے اللہ تعالیٰ ہے جس سے تم اسے پہچان لوں گے وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارا رب نے قرآن میں فرمایا تھا قرآن نے فرمایا تھا اور سورہ خلم وَيَدْعُونَ إِلَسْسُجُودِ کہ اللہ فرماتا ہے جو آیت ہے اور اس دن جو ہے پندلی ظاہر کی جائیں گی اور لوگ سجدے میں گر جائیں گے ٹھیک پندلی سمجھتے ہیں نا ٹکنے سے اوپر کا حصہ اور گھٹنے سے نیچے کی حصے کو پندلی کہا جاتا ہے اس روز پندلی ظاہر کی جائیں گی اب اللہ تعالیٰ کو مومنین پندلی سے کیسے پہچانیں گے اس کی واللہ عالم کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں ٹھیک اس کے چہرے وجہ کے تعلق سے اس کی انگلیوں کے تعلق سے اس کی قدم کے تعلق سے اس کی پندلی کے تعلق سے اس کے ید ہاتھوں کے تعلق سے ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جب کہا تو وہ ہے لیکن کیسے اور کیفیت ہم کو نہیں معلوم اللہ بات کرتا ہے کیفیت ہم کو نہیں معلوم سمجھ رہا جس کے تعلق سے امام مالک کا ایک بہت ہی سنہرہ گولڈن رول جس کو ہم مان سکتے ہیں سنہرہ اصول ہے جب ان سے کہا گیا کی استواء اللہ نے استواء کیا استواء مطلب بیٹھنا ٹھیک ہے جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے سیہا سن پر اپنے تخت پر بیٹھتا ہے تو یہ کہہ سکیا ہوں گا اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے کہا استواء معلومن استواء کیا ہر بھی زبانیں معلوم ہیں سوار ہونا بیٹھنا مطلب جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے سیہا سن پر تخت پر بیٹھتا ہے اللہ کی بارے میں جب آتا ہے ہم کو اس کی کیفیت نہیں معلوم اس کی کیفیت اللہ کیسا بیٹھنگ ہم کو نہیں معلوم لیکن یہ بات تو ہوتا ہے ہر کسی کا استواء اس کی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے فقیر کا استواء لگ ہے ایک مالدار آدمی کا استواء لگ ہے تو رب کا با استواء ہے لیکن اس کی کیفیت اور اس پر ایمان لانا واجب ہے چونکہ اللہ نے کہہ دیا اور اس پر سوال کرنا بیدت ہے اس لئے کہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا کیسا ہوں گا تو یہاں پندلی ظاہر ہوں گی تو اللہ کو قدم ہے اللہ کی انگلیاں روایت میں آتا ہے اسی طرح پندلی کا بھی لفظات ہو پندلی ظاہر کی جائیں وہ کہیں گے ہم اپنے رب کو اس کی پندلی سے پہچا لیں گے پندلی سمجھتے ہیں نا ٹکنے سے اوپر والا حصہ اور گھٹنے سے نیچے والے حصے کو شنج اس کو کہتے پچھلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے پندلی تو یہاں اللہ نے فرمایا یعنی اس دن پندلی کھول دی جائیں گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے یعنی لوگ سجدے میں گر جائیں گے تو وہ کہیں گے ہاں ہم کو معلوم ہمارا رب کیسا ہے ہم اس کو اس کی پندلی سے پہچان لیں گے ٹھیک ہے یعنی اس دن جو پھر یہ ہوں گا تو فوراں اللہ رب العزت جو ہے اپنی پندلی کو کھول لیں گا مطلب اب تک ممینوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ہوگا جبکہ سارے معبودان باطل کی پیچھے لوگ جہنم میں گر چکے ہیں اب پندلی اللہ تعالی جو ہی کھول دیں گے دیا جائیں گا سارے مسلمان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے جیسی پندلی ظاہر ہوں گے اپنے رب کو مسلمان پہچان لیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے ٹھیک ہے سجدے میں گر جائیں گے جو دنیا میں خلوص کے ساتھ اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے اور جو محص دکھاوے کے لئے کرتے تھے دونوں کے سجدے میں فرق یہ ہوں گا جو خلوص سے دل سے اللہ کو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ سجدے میں گر جائیں گے اور جو خلوص سے دل سے نہیں کرتے جس کو کہیں گے منافق تھے یا سجدہ بس اٹھے چھٹے کر دیتے تھے ان کا حال یہ ہوں گا کہ وہ اپنے ایک طرف بازو میں گر جائیں گے لیکن نیچے سامنے سر نہیں جھکا پائیں گے سمجھا سمجھا مطلب جو خلوص دل سے دنیا میں سجدہ کرتے ہیں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے لیکن جو خلوص دل سے نہیں کرتے تھے چاہے یہ منافقین ہوں گے جن کے تعلق سے ہے کہ وہ سامنے نہیں گریں گے سائیڈ میں گر جائیں گے سب کروٹ لیتا ہے سجدہ نہیں کروائیں گے یا ایک اس میں آتا ہے ان کی پیٹ جم جائیں گے تو جھک نہیں پائیں گے کمر سے نیچے تو مومن اپنے رب کو پہچان کے سجدے میں گر جائیں گے جو خلو سے دل سے دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ آڑے گر جائیں گے اس ایک بات ہو پتا چلی ہم سجدہ امون نماز میں کرتے ہیں نماز سے ہٹ کر تو کوئی سجدہ نہیں سوائے سجدہ شکر کے علاوہ اور سجدہ تلاوت یہی ہے نا تین سجدے شکر اور تلاوت اور یہ سجدہ تو خلو سے دل سے سارے سجدے کرنا چاہیے تو پتا چلی نماز کو اخلاص سے پڑھنے کا خوش اور خضو پڑھنے کا فائدہ یہ بھی کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر پائیں گے آپ جو نہیں پڑتے وہ کیا ہوں گا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور جو پڑتے اب سہینی پڑتے ان کو کیا ہوں گا اندازہ لگا سکتے ہیں خلو سے دل سے جو دنیا میں سجدہ کرتا رہا وہ رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گا جو خلو سے دل سے نہیں کرتا وہ سائیڈ میں گر جائیں گا سجدہ نہیں کر پائیں گا سجدہ کرنا چاہیں گا مگر وہ کروٹ کے بال اہندے مو گر جائیں گے اور سجدہ نہیں کر سکیں گے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا پھر دوزق پر پل سے رات لگا دیا جائیں گا ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ